بیماری نہیں اچھی قومیں جب مردہ ہو جاتی ہیں اور بے عمل ہو جاتی ہیں تو موسمی عشت ان کے اندر باقی رہتا ہے اور سیزنلی تعلق ان کے اندر باقی رہتا ہے یہ قوم مینڈک بن جاتی ہے مینڈک آج کل دیکھو کہیں پتہ ہے مینڈک رام کا پتہ ہے کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں لیکن ذرا آنے تو سیزن اللہ کے قسم ایسے ایسے نعرے لگائیں گے اور اتنا شور مچائیں گے معلوم ہوگا کہ آزمان ومین میں بس یہی ایک مخلوق ہی بچی ہوئی ہے سال کی گیارہ مہینوں میں تمہارا زندگی کا سارا رشتہ نبی سے کلی طور پر کٹا ہوا ہے اور انگریز چاہتا ہی یہی ہے کہ اس قوم کا اس کے نبی سے تعلق کر دیا جائے تاکہ یہ مردہ قوم میں تبدیل ہو جائے یہ مجسموں کے اندر اور یادگاروں میں اُلت کر رہا جائے جس طرح انہوں نے اپنے نبی کی زندگی کے سارے سرمائے کو خاک میں ملا دیا اسی طرح اس قوم کو بھی عمل بنانے کے لیے ان کو بھی کھلونے دے دئیے گئے ایسا علیہ السلام کی جنہ مشتمی منائی جاتی ہے اور گاندھی بی جی کی جنہ مشتمی منائی جاتی ہے کیا میرے نبی ایسا علیہ السلام سے بھی کم تھے اور گاندھی جی سے تُم کُن شدی کے اکبر کا طریقہ نہیں سُجھا سُجھا تو کن کا چاہ سُجھا غیر قوموں کا پتہ یہ چلا کہ یہ عیدِ مِلَادُ النبی غیر قوموں کی حد کی دین ہے ان کی نقل ہے ورنہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی اور آپ کے دیوانے اور آپ کے عاشق صحابہ تھے صحابہ کے بعد ہی کوئی آ سکتا ہے کوئی صحابہ کے درجے کا عاشق اور دیوانہ نبی کا دیکھا نہیں گیا آسمان نے نہیں دیکھا زمین نے نہیں دیکھا نہ آسمان والوں نے دیکھا نہ زمین والوں نے دیکھا اگر کوئی سچا عاشق اور دیوانہ ہے تو سب سے پہلے صحابہ ہے صحابہ کو ربیل اول کا مہینہ نہیں ملا تھا یہ ربیل اول آنے لگا ہے جب سے انگریز ہندوستان میں آئے اس کے پہلے ہندوستان میں بھی نہیں آسا تھا ایمانداری سے بتاؤ مغل امپائر میں جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس زمانے میں تمہارے لیے زیادہ موقع فراہم تھے نبی کے عشق مظاہرے کے اور مسرگتوں کے اظہار کے اور اس وقت حالات بھی زیادہ سازگار تھے کہ تم بڑے پیمانے پر جلوس نکال سکتے تھے لیکن مغل امپائر تک کہیں اس کا کوئی نام و نشان اور وجود نہیں ملتا ہے اگر ملتا ہو تو کوئی مائی کا لار اور ساری ایورٹ سٹی کے اہلِ علم بیٹھ کر اور زور لگا کر اور تاریخ تھنگھال کر صرف ایک مثال اور ایک نمونہ دے دیں مشکل ہے مشکل ہی نہیں محال ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں کیوں ہے کہ بل میں کوئی اس طرح جشن ہوتا ممکن ہے بلوں میں بند ہوئے اب بلوں سے نکل پڑے ہیں کیسے نکلے کس کی شاہ پر نکلے یہ سلسلہ غیروں نے دیا اور انہی کی نقل میں تم دیوانے ہو گئے اور سچے عاشقوں کو پیچھے کر دیا ستیتِ اکبر و فاروقِ آدم تم سے پیچھے ہیں نبی کے عشق میں اس لیے کہ ان کو جوش اتنا عشقہ نہیں ہوا کہ وہ روڈ پر جھنڈے لے کر نکل جاتے اور نعرے لکھا لگاتے ہوئے بارہ رویل اول کو مدینے کے گلی اور کچھوں میں گشت کرتے یہ عشق اور یہ دیوانگی پیدا ہوئی تو کس میں ڈوبولیکیٹ کو بڑھا دیا انگریزوں نے اوریجنل سے یہ انگریزوں کا کمال ہے انگریز ڈوبولیکیٹ کو اتنے تام جھام کے ساتھ انپیش کرتا ہے کہ اولیجنل اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے اور جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں جن کی نگاہیں حقیقت کو نہیں پاتی ہیں وہ تام ڈھام کو دیکھ کر ڈوبولیکیٹ ہی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور اولیجنل سے کٹ جاتے ہیں دیکھ لو آج ڈالڈا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ دیسی بھی ڈالڈا اسی برز کے پوڑھے کوئی تمہارے چچا مل جائیں اسی برز کے پوڑھے تو چچا کا رشتہ تو شاید فٹ نہ بیٹھے دادہ نہیں جائیں ان سے پوچھو کہ دادہ جان میری طرح جب آپ کے عمر دس سال کی تھی تو آپ یہ بتائیے کہ کھیک ہے کس ان کا تھا تو دادہ جان ڈاٹیں گے بہودہ گھنی کا سمجھ گوز کر بولتا ہے گردھی اتنی بھی اپن نہیں ہے یا میں دس سال کا تھا اس زمانے میں گھی کی تشم کہا تھی گھی تو ایک ہی تشم کا تھا جس کو آج کل تم دیسی بولتے ہو کہو کہ ڈالڈا پھر ڈالڈا ڈالڈا کہا تو نام بھی نہیں تھا چار آنہ ہمارے اپو دیتے تھے تین دوست ہم لوگ مٹھائی اصلی ہی کھا لیتے تھے اور ایک آنہ بجھ بھی جاتا تھا تو آج کا دس برس کا بڑھے پور وہ دس برس کا بچہ کہے گا یہ بڑھا شٹھی آ گیا ہے دماغیں کام نہیں کر رہا ہے اس کا چارے آنے میں تین دوست کھا لیتے تھے اور وہ بھی اصلی گھی کی مٹھائی اور ایک آنہ بجھ بھی جاتا تھا ہم کو تو ابباجان دس روپیہ دیتے ہیں تو اکیلے بھی نہیں کھا پاتے ہیں اچھا چھوڑ دو اسی برس کا بڑھا بھی بہت مشکل سے ملے گا پچاس برس کا کوئی مل جائے اس سے پوچھو کہ آپ یہ بتائیے جب آپ کے عمر آٹھ برس کی تھی اس زمانے میں ہمارے ملک میں انڈا کے تشم کا تھا تو وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہے کیا ارے میں جب تیری تم عمر کا آٹھ برس کا تھا تو انڈا کی تشم کہاں تھی انڈا تو ایک ہی تشم کا تھا جس کو آج کل تم لوگ دیشی بول رہے ہو کہاں وہ وہ فارم والا فارم والا کہاں انڈا تھا مشین کا انڈا کہاں تھا یہ تو انگریزوں کی ایجاد اور سائنس کی دین ہے اچھا سا پچاس برس کبھی نہ ملے چالیسے برس کب کوئی مل جائے اس سے پوچھو کہ آپ یہ بتائیے دس برس کی جب آپ کے عمر کی عمر تھی تو مرغا کہتے سنگا تھا تو کہے گا مرغا اب کسیم مرغا تو ایک ہی کسیم کا تھا جس کو آج تم لوگ دیشی کہنے لگے کہاں یہ پردیشی یہ فارم والا کہاں آرم فارم کہاں تھا بےہودے کہیں کے یہ سب تو اگریزوں نے ایجاد کر دیا دوبولیٹیٹ مرغا اور اتنی تام جھام والا اللہ اکبر دوبولیٹیٹ مرغے کے سامنے اوریجنل مرغا ایک دم سنگل چیچس کا ڈوبولیٹیٹ دیکھو بے تو معلوم ہوا کہ عالی حضرت ہی کے خاندان کا ہے اوریجنل گو ڈوبولیٹیٹ نے دبا دیا اور مجھے کہنے دو کہ ان انگریزوں کی دین ہے کہ صرف ہی ڈوبولیٹیٹ نہیں صرف انڈا ڈوبولیٹیٹ نہیں اور صرف مرغا ڈوبولیٹیٹ نہیں انگریزوں نے ڈوبولیٹیٹ ملا بھی نکار اور تمہارا جی جائے دیکھ لو جو انگریزی ملا ہوگا ڈوبولیٹیٹ ملا ہوگا وہ تام جھام وہ اماما وہ پگڑی وہ شروانی وہ جنپہ وہ دستار خدا کی قسم دیکھو کہ نظر نیچی ایسی تشویر پڑھتا ہوا پرشتہ تمہیں دمان ہو جائے گا کہ کوئی تافلہ پرشتوں کو جا رہا تھا اسی میں یہ چھوٹ گئے تم جبہ اور دستار دیکھو گے تم اماما اور پگڑی اور چشمہ دیکھو گے اور آگے پیچھے ختم حشم دیکھو گے تمہیں شبہ ہو جائے گا کہ اسٹیٹ پر ڈائریکٹ آسمان ہی سے ٹپک پڑے اس کے سامنے سیدھا سالہ مولوی اس کا تو خادم بھی نہیں لگے گا لیکن تمہیں کیا معلوم ان کی ولایت ولایت سے آئی ہے یہ خدای ولایت والی نہیں ہے ولایت یہ ولایت کے راہ سے آئی ہے یہ ڈبلی کیٹ ملا ہے چال چلتا ہے مکاری سے تھوکے گا تو معلوم ہوگا کہ تم سمھل کر سنت کے مطابق تھوک رہے ہیں اور نیرے اجالے میں موقع ملے گا تو چھوکے گا بھی نہیں خلاف شرعہ کا بھی شیخ تھوکتا بھی نہیں اور ادھیر اجالے میں چھوکتا بھی ڈبلی کیٹ ہم ملائی ڈبلی کیٹ بنا کر اتفا کر لیا ہوتا تو شاید پون کم گمرا ہوتی پیر بھی ڈبلی کیٹ